میرے تو کبن توڑے چک دے علامہ صاحب بڑا خوبصورت غاز فرما رہا ہے میں انہوں نے آخری جملے سماعت کرنے دا شرفہ سنگیتا میں سے چودہ چکلے میں انہوں نے مشورہ دے سا میں اپنے علامہ صاحب ہوں درہ تھوڑا طلبے میں کہ دوسری ثابت قدم آپ بھی رہنے علامہ صاحب ہوں نے رکھ رہے ہیں وہ دی مجیبے کے مولانا صاحب آلے ماتفہ میری ندی ملاقات بعض وقعات مافل دے اندر ہوندی راندی ہیں پڑے لکھی آدمی اندر یوجیہ پندی دی ضرورت ہوندی ہیں مہربانی کرنی ہیں اللہ تعالی تو ہم سلامت رکھے چلو پانچ سال اللہ پیریئر تا دیتا کرو ٹیرال ایکشن آدھوڑا میرے سونے ہو میں گل شروع کرے اندہ پیانتو جو نال سماعت فرمیسو ساڑے زینہ دے اندر وڈے بندے دا کے تصورے اگر رکھا تو جناب سوڑے ہزی بازوں کا آدھا دیں فلانا بندہ بیاں بڑا اونچ ہے فلانا بندہ بڑا بڑا ہے وڈے بندے دا گیڑا تصورے ساڑے زینہ اچ کی ہے وڈے بندے دا تصور اور ساڑے زینہ چھے کہ چیڑا بڑڈی گرڈی تے بیٹھا ہوگے کو دو وڈا ایت راہ کروڑ دے گرڈی ہوگے کو دلتے بیٹھا ہوگے وہ دا مالے کو ہوگے یا موڑ کو دا پندرہ مربے زمین دا مالے کو ہوگے یا موڑ کو پاہ دا فیکٹریان دا مالے کو ہوگے ساڑے نزدیک چھوٹا بندہ کو ہوگے سمجھیں حضرات موطر 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 تے ساڑے نزدیک چھوٹا بندہ کو ہوگے بھامے ہو انتہائی ذہین ہوگے سمجھدار ہوگے شریف ہوگے نمازی ہوگے لیکن جو غریب ہے نا تا ساڑے نادی کو چھوٹا ہے اے ہی نے ساڑا بڑے بندے دا کنسیپٹ چھوٹے بندے دا کنسیپٹ دو کروڑ دی گھنڈی اچھ بیٹھا ہوگے بھامے جانواری ہوگے ساڑے نادی کو بڑا بڑا ہے سمجھائی مرے سائیکل تے چڑھا بڑا ہے جو بھامے اللہ دی بارگاہ چی پیارا ہے پانچ وقت تے نمازی یہ تحجد گزار لیکن یہ غریب ہے ساڑے نادی کو چھوٹا بڑا ہے اے ہسی تصورات بڑھائے ہوئے بڑے تے چھوٹے سمجھائی میرے سونے ہو یہ ساڑے نادی کو بڑا بندہ ہے اسے نوازی کہ جڑا ستے مو گال نہ کرے جڑا غریب نال ستے ترہ ہاتھ نہ ملاوے جڑا میلے کپڑے آلے دنال کھڑو کہ نماز پڑھنے ہی کمارا نہ کرے ایسا ہوں وہاں کھونا بھائی یہ بڑا بندہ ہے موڑا اسی آپ چھوٹے ہیں سانوے کوئی نہیں پتا جو بڑا بندہ کون جل سمجھا رہے ہیں حضرات اگرامی کا دل وڑا وہ نہیں ہوں گا کہ جہنے گلو پیسے زیادہ ہو میں جہنے گلو چڑھنواستے گڑیاں آگا ہو میں جہنے پیچھے زمین زیادہ ہو میں بڑا وہ ہوں گا ہے جہنے پیچھے انسانیت زندہ ہو سبہان اللہ بیشہ سبہان اللہ میں نے ایمان داری دی گلدہ سو اس کائنات جھ کوئی کملی والے تو بھی بڑا ہے سبہان اللہ سبہان اللہ حضور تو کوئی بڑا کائنات ہے ساری کائنات ہے اللہ تعالیٰ دی تمام مخلوقات ہے ساڑے سوڑے نبی تو کوئی بڑا ہے کوئی نہیں کائنات ہے کوئی بڑا کوئی نہیں لیکن حضرات اگرامی کا دل میرے نبی اڈے بڑے ہوگی آپ ارشاد کے فرمائندن پتہ اپنا اپنا تکے آگئے ارشاد فرمائندن ایب غونی فی دعا فائیکم او میری امت میں محمد نو جدر میں ملنا جاؤنا میں نو غریب ہیں جو دنے آئے میں محمد نو غریب ہیں جو میری انا اللہ پانی پتی رامت اللہ لے نا جی تصیر مزری دے اندل ایک بڑی خوبصورت استلاح بیان کیتی ہے بس میں اسے دہتے ہی میں تھوڑی دیر تھوڑی سمہ خراشی کر کے انشاءاللہ پھر میں اجازت چاہتا ہوں قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقش بندی یادی عظیم شخصیت مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ رہد مرید اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ رہد خان دان دے شگر پیکیے وقت کی نا تلقبے آپ نے ایک اسطلاح بیان کیتی ہے آپ فرمان دیں ہر اللہ تعالی دے سالک اور رب دی بارگاہ پاک دے اندر سلوک دی مندلاتا ہے کرانہ لے بندے دے اُتھے زدگی یہ چطو کیفیتان تاریرانی ایک کیفیت دانا شانِ اروج ہوندہ ہے دو جی کیفیت دانا شانِ مذور اچھا ہون اروج کے نوا دے اروج اللہ دے نیک بندے دی جو شان ہے کہ جس وقت رب دا بندہ اللہ دی حضوری وے چوندہ ہے قربے دے اللہ دے بلو اللہ دے قربے دے اس لئے اللہ ہوندہ ہے یا اللہ دا بندہ ہوندہ ہے درمیان کوئی چیز رب دی بارگاہ دی حضوری اللہ تعالی دا قرب 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 دی جنی کیفیت دے ایدانا شانِ اروج ایدانا کیے بولو کجی بولو کیے شانِ اروج تے نزول کے لی شہدہ نا شانِ نزول کے نوا دے قاضی صاحب آدن کہ جدا اس مقام تو اللہ دا بندہ واپسی کر دینا تے رب دی مخلوق نال گھل مل جاندہ ہے اللہ دے بندے آن دے نال جس نے گھل مل جاندہ ہے تا اس کیفیت لو شانِ نزول آدن این جاکھو رب دی بارگاہ وچو فیض لمن دانا شانِ اروج تے رب دے بندے آن چھ ورطا من دانا شانِ نزول سبحان اللہ سبحان اللہ جل سمجھا رہے ہیں سبحان اللہ مہتر مزراد اساں جے دانا دے ہیں جی بڑا بندہ بڑا اچھا ہے اے دا کے مانا ہوندہ ہے بھے کوٹھے دی چھاتے چڑھا بیٹھا ہے نہ مانا ہوندہ ہے کہ وہ رتبے دے اعتبار نال حضرات اس کائنات ہے نہ میرے نبی جیہ اروج کی سنو آسے لے نہ ساڑھی سرکار جیہا نزول کی سنو آسے اروج کی ترین لوگ تا مرتبے دے تبار نال اچھے ہوندے نا وہاں چودہ چاکدیاں گلی گیاں جی پھرے ہیں اللہ دی بار گاہ جونا دا مرتبہ اچھا ہے جدو کوئی بندہ یہ آدھا ہے کہ فلانا بندہ بڑا اچھا ہے وہاں مقصد ہے ہوندہ ہے اگرچہ طورتہ زمین تے طورتہ چودہ چاکدیاں گلی ہیں جو ادھا ہے لیکن رتبے دے اعتبار نال اچھا ہے خدا دی قسم لوگو رتبے دے اعتبار نال تا کملی والے نو اللہ نے اچھا بنایا یہ نا ساری کائنات تو حضور اچھے نا پر میراج علی رات رم فرمایا مابوبا پریکٹیکلی طورتے آج آنا تو میرے کلوں آ تو زمین تو چل مسجد حرام تو اقصہ اقصہ تو پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجوہ چھوہ ستوہ سات آسمانہ دی مخلوق بھی تیرے قدمہ دے تلے تیرے جسم تیرے بطن مبارک دے تلے تیری سات دے تلے تیرے قدمہ دے تلے اور پھر جنت تیرے قدمہ دے تلے پھر شدرہ تل منتہا تیرے قدمہ دے تلے پھر میرے آرش تیرے قدمہ دے تلے پھر آرش تی حدود کراس کر کے مکان تی حدود تو ما بھرا ہو کے لامکہ تیرے مکان سارا تیرے قدمہ دے تلے کائنات رو پتہ چل جارے جی میں رتوے دے اعتبار نال محمد سب توانا ہے جی میں بطن دی بلندی دے اعتبار نال بھی محمد سب توانا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ باز سمجھا رہی ہے سبھان اللہ اچھی عواز نالاکھو سبھان اللہ حضرات ایرامی قدر سریکی دائکنا تھا دے دیو مبارکی اچھی عواز نالاکھو سبھان اللہ سبھان اللہ اچھی عواز نالاکھو سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سمجھا رہی ہے پاروزنان اے رسول اللہ دا اروج ہے اے نبی پاک علیہ السلام دی بلندی ہے صرف رتبی بلندی نہیں اللہ نے کملی وادے نو جسمانی طور پر اتنی بلندی عطا فرمائی ہے جو کسی دا تصور ہوتے نہیں پہنچ سکتا جتے کملی وادے دا بدن مبارک پہنچ یہ سمجھ آ رہی ہے یہ میرے نبی دا شانی مسئلہ ایک سن لو رو جڑی ہوتی ہے نہ رو یہ بدن نو زیادہ لطیف ہوتی اس واسطے رو جس لئے بدن ہی چوہزاد ہوتی ہے اوہ دی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے اوہ دی پاور بد جاتی ہے اوہ جتے چاوے پھیر نہیں سکتی دیکھا دی ہم اوہ دی پاور اضافہ ہو جاتا ہے رو دا مقام آلہ اللہی نے جسم قبرج گیا رو آلہ اللہی نے رابطہ جسم نال رو دا برکرال گل سمائی دبا یہ بدن دے پجرے ویچ جلے قید ہو دیئے نا تو رو قید چاہ جاتی ہے جس نے قید چاہ جاتی ہے بدن کسیف ہے رو لطیف ہے لطیف چیز جس نے کسیف بدن دے پجرے بند ہو دیئے اوہ دی پاور کام ہو جاتا ہے ہاہ البتہ اے ہے کہ بندہ اس بدن دے پجرے رو دے موجود ہوں دیا جن رو دی خوراک انہوں دیتی رکھے نا تا موڑو اتنی طاقتور ہو جاندی ہے جو وہ بدن تے حاوی ہو جاندی ہے جنہ دیا رو آپ بدن تے حاوی ہو جاندی ہے نا اوہ ملتان جو قدم چہین دن تے دوجہ قدم مدینہ شریف ہوتا ہے جسم لطیف ہے حضرت باہدین ذکریہ ملتانی دے بارے جاندہ ہے اکثر صبح دی نواز مدینہ پاک ادا کرتا ہے تو رو دی لطافت دی وجہ تو رو دی طاقتوی سے آتا ہے رو دی پاور سے آتا ہے رو کلیو بیت آزاد ہوندی ہے وہ دی پاور زیادہ ہے تو حضرت جتھے دوجہ لوگان دیا روا پہنچ دیا توجہ کرے آئے جتھے نبیان دیا روا پہنچ دیا انبیاء تو انہوں پتہ ہے انبیاء دے جسم بھی لطیف ہوندے کصیف نہیں ہوندے گھر سمجھا رہے ہیں پر اللہ دی قسم دیگر نبیان دیا روا پہنچیاں دوجہ دی جے چوتھے پنجوے چھوے ستوے تا جس سمدے میں متشکل ہوئے ہیں حالانکہ رو دی پرواز زیادہ ہوندی ہے سنو مسلمانوں کہیں دی رو بھی اتھے نہیں پہنچے جتھے میرے نبی دا بدن پہنچ دیا مدینے والے دے اللہ پاک نے لطافت لطاف فرمائی پچھی اواز نہ پچھا سمجھا تو آب آب اگر اگر میں اپنے امام دی زبانی ترجمہ کرا تیدا ترجمہ بنے گا لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا رام بھی سب سے بہت اللہ چودہ چکلے ادرا ہاتھ کھڑا کرو سارے میں توڑے سوڑے یا تھانی دیارت کرنا جانا یوں حق پترال کوئی دبان خموشنا رہے جنہا ہاتھ کھڑے کی گرے کھڑے 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 سب سے آہ لاما 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 لل 시작 مراج علی رات ساڑھی سرکار نو غسل کر آیا گیا کہ کرامانا اللہ کونہ ہی عدرت جبرہیم پشاک پوائی گئی ہے دولہ تیار ہوئے گیا کہ کونہ ہی نوکریاں دے مانا اللہ دولہ نو تیار کرانا اللہ کونہ ہی اے میرے نبی پاک علیہ السلام تسید المتطہرین غسل دی کئی ضرورت آئی متطاقر صرف اس واسطے آئی بھئی جبریل خدمت کر لوے جو کالنو کوئی جبریل نو محمد پاک دا استاد نہ آکے استاد نہ دے کام نہیں ہوندے خادمہ دے کام ہوندے توجہ ہے ساڑی امان داری دیگر سے آئے جل دولہ کھارے چڑھتا ہے اسے لے ہوتی ٹور ہوتی انہوں کو یاد ہوندے اسے لے جلے ہوتی مطلبیں بے کے تیاری ہوندی پای ہوندی 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 کوئی بیلی سنگی کہیں در دھیان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور خصوص انجل نے برات تے چڑے گھوڑے تے بیٹھا ہوتا ہے وہ دل خوشیاں چڑیاں ہوتی ہیں کہیں در توجہ اے دو گھنٹے آدھا دولا چار گھنٹے آدھا دولا پانچ گھنٹے آدھا دولا جدو اے دی برات چڑے انہی خوشی چڑی ہوتی ہیں کوئی آر پہلی دوست والے دی توجہ نہیں ہوتی اپنے ہاں پہ جی مکان ہوں دے مسلمانوں دے کمنی والے آکا کائنات دولے لے دے رب دی بارگاہ پاکچ حاضری دا سفارے دے جدو دولے بڑھ کے تیاروں کے بھراکتے سواروں لگے دنیا دے دولے نوں یار یاد نہیں ہوں دے انہیں جانا میں اپنے مر گیاں دے بھوئے دے وے دے کائناتے سب تو بھٹے دولے جدہ بڑھ کے سواروں لگے پہلے جبریل نوں فرمایا جبریل میں تیرا بڑھ دی بارگاہ ججا رہے ہیں میری امت دا کی بنے گا میری امت دا کی بنے گا تہ پھر کیوں نہ کھا دولے آب آجنا سجن پر آتا اوہ کئی باری ازم آیا ہے دولے آب آجنا سجن پر آتا کئی باری ازم آیا ہے اس کائناتے دا تولہ بڑھ کے پاک محمد آیا ہے اوہ موسیٰ خدر لکی بسوڑے دے اکے پھر جن رائی اوہ سلطان محمد بخشا مرسل ہور سپائی کیا پروٹوکول تھا حضور کا اللہ حضور کا اللہ حضور راجی یاد آب آدن وہ سرورے کشوری ریسان لفدی جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرورے کشوری ریسان لفدی جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نیلی را دے ترب کے ساما عرب کے میمان کے لئے صبح حضراتِ گرامی یہ بہت لمبی باتیں ٹیچ دینا مسجد اقصاب اچ نبی پاک دی جلوہ گری ہوئی وہ آج کل دیو کھاچے نا جے لمدی مرزا جے لمی خبیص بدبخت اللہ دانائے میں بدبخت تو شوشل میڈیا تو دین نہ لو دین اپنے بزرگان تو لاؤ او دا میں کلپ سنیا اوپی آکے بلکہ اوپی آکے بلکہ اوپی آکے چاہوڑا لینے میں نور سوال کیتا بل میں او دا کلپ سنیا بات اوپی آکے بھئی یہ مسجد اقصاب نماز مضور علیہ السلام نے امامت کرائی ہے نا نبی آنو اے جسمانی طورت نماز نہیں ہوئی اے روحانی نماز دلیل سنائے دلیل اے دیتیو مسجد اقصاب اہجم چھوٹے چھوٹی مسجدیں او دے بچھیک لکھ چوئی ازار تا مجمع آگ ہی نہیں سکتا ہے لہذا اگر اوپ بھتنا نالامے نا تا او دے بچھیک لکھ چوئی ازار ربی اے سمانہ ہم سکتے اے سلاس دیکھ پتہ چلے اے جسمانی امامت نہیں ہوئی جسمانی کٹھ نہیں ہویا اے روحانہ کٹھ ہویا اور روحانی نماز اے مرز جیل میدان علماء حضرات بیٹھیں علماء اکرام کو ایک پچھو چوتھا چاکے جن کی بلا علماء صاحب تشریف فرمائے اے نماز دے ٹیم کلے کھلوٹے ہوئے انتے مسلطے ہوئے انتے جماعت کرائیں دے کھلوٹے ہوئے انتے پچھو نماز ہی کوئی نہ ہوئی میرے لیا کوئی فقیر طالب علم آوے تے پچھے علماء صاحب تُسا جماعت کرائیں دے کھلوٹے آوے کراعت جاری کھڑے کرائیں دے آوے تے مسلطے ہی کھلوٹے آوے پچھو مقتدی کوئی نہیں تے حضرت فرمائے میں روانو امامت کرا رہا ہوں چوں آلامہ صاحب کو نماز ہوں اگر روان پچھو امام جسم دے نال کھلوٹا ہوئے نماز ہو جاندی بولو تے سیار تے حضور علیہ السلام نے جڑی امامت کرای ہے روانو کرای ہے رہ گیا اے سوال کہ مسجد اقصادہ حجم توڑا ہے تے ہیک لکھ جب ہی ازارتہ مجمع مسجد اقصادہ سما کے میں گیا اے دا پہلا جواب ہے بدبخت اے تیری میری ذمہ داری نہیں ہے اللہ دو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ دی ذمہ داری ہے اللہ آج بولو اللہ بولو نا یار رب آجز ہے نہیں رب چاہتا ہے اس تھی تھوڑی جگہ دے میں جب ہی ایک لکھ چبھی ازار جمع کر سکتے ہیں حضرات نماز اقصادہ امامت دے اصور جڑے سالیاں فکہ دیاں کتاب ہیں لکھے ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے کہ جڑا محلے دا امام دینا وہ امامت دا زیادہ اور میں جو آوا ہوتوں چودہ چک دی مسجد ایک دے علامہ صاحب امام کہ کوئی میں ہنو آکے علامہ صاحب کاری صاحب نماز پڑھاؤ جی میں نو مسجد ایک دے امام ہوئے گا تی میں ایک سام مولانا صاحب داک کے ہاں جی وہ میں نو آکھن تا میں مسلط کھڑا ہوں جڑا مطرر امام ہے جڑا محلے دا امام ہے جڑا چک دا امام ہے وہ ہوتا حق ہے کہ نماز پڑھائے ہاں اگر اے میں نو اجازت دے وانتا مر میں مسلط کھڑا ہوں کہ نماز پڑھا ہوا توجہ کرے آئے مسلمانوں مسجد اکسان مسجد حرام افضلے میرے نبی مسجد حرام اچھی محمد نہیں کرائی مسجد اکسان اچھ کے ہوں امام مت کرائی ہے کیوں اللہ پاک نے نبیان دا کٹ فرمایا اللہ اکبر گویا کہ رب نو معلوم آئی اللہ تبارت و تعالیٰ نو نبی دی شان دا اظہار کرنا آئی مقصد اظہار نبی پاک علیہ السلام اندی شان دا ادھار آئی اللہ نو معلوم آئی کہ جناب اگر مسجد حرام اچھ میرے محبوب امام مت کرائی تک کال نو کوئی آگ سکنے چونکہ اس شہر تے رسول پاکان مکہ دیرے ایشیان اس واسدے جنا محلے داؤں بے او دا حق دار امام متہ حق دار زیادہ ہوں دے اللہ اکبر رب جاندائی کے لوگ آنجے نائچے بات آنئی ہیں اللہ فرمایا محبوبہ اتھے امام مت نہیں کرانی اکسا ویچ کرانی ہے تاکہ دنیا نو پتہ چال جائے بھا میں گھاروں میں تے بھا میں بھا میں جیتا من سب امام باتے وہ صرف کالی کملی والا ہے اب آب اگرامی قدر توجہ فرماو اکسا چپوچے محمد پیارے نبی سم کھڑے انتظار جو سارے تے فرماو آدم نے نبیہ نکیتا سکار سدھی یا کرلو امام آگ آئے عرض گیت جبریل چطمان چوم کے چلو آ کا حق دار پیغام آ گیا ہے سواری لئی درتے برا کا گیا ہے پیپا گاں پھڑا نہ لئی انتظار امام آگ آئے سم کھڑا سم کھڑا سم کھڑا سم کھڑا دیئے اور نزول دیئے کہ جھلک پیش کر کے میراج دینا دور واپس آئے سبح دا ٹیم سرکار مکے دی گلییں جبار نکلن ایک عورت آٹے دا توڑا چاہ کے آتے دا گٹو ہمارے جو نبوت جمہ اللہ مہین وائد کاشفی نے ذکر کی تتوجہ اے میرے نبی دی شان نظور دی ادھے کو چایا نہیں بیچاری بڑی پریشان اخیری گئے سرکار اتھے پہنچ گئے دوڑا جائے خیر مسلمانوں دکھی لوگانوں جدہ رحمت بھیاں آواز اونا دیا سمات نال ٹکرا وین تموڑو فلات دی صورت جان سب بی جان دکھی اور آرگی دی یا محمد صلی اللہ علی سلم نے مکے دی ریش ایک غریب آرات لون دیا ایک بیمان یعود دی صبح سمیرے کل 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 اس میرے ذمین آیا ہی دانے پسوا کے آنے میری طبیعت سہی نائی بخار آئی میں کل نہ جا سگی ایک صبح سمیرے انہیں منو مارے اے پیٹے اے دانے چوائے نہ دیکھ چکی دے جا میں مشکل نہ لے آئی آگدہ پسوا کے واپس آرہیاں چکیا نہیں جا رہیاں اپنے مقدرات رہی گریبا لونڈیا دکھیاں اللہ اکبر مشکل میں جاندے رو رہیاں چکیا نہیں جاندہ مسلمانوں رات میں راج کر کے آئے معبوب اللہ دا انا اکھان عال دیدار کر کے آئے لام مک دی واپس آئے میرے نبی نے اس پی پی دی حالت میں کے فرما آیا پی پی جو اجازت میں تم میں چا لے آ آ آ آ آ ان کو کر آ آ آ اگر نے چاہی دکھوے دکھے ادھے مالک دا گھار آ گیا او بار کی اتفاد کر کھلو تا آئی او دی جن بگا پی دوڑ کے اندر گیا تو رات چک آیا پڑھدہ بھی آیا دی روندہ بھی آیا آدھا یا محمد میں اپنا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو میں اپنی یا گتا پہنچ پڑھے آخری نبی دی نشانی ہوگی رات میں راج کر کے آنگے صبح لونیا دے بزن او کھانے گے حبی باج تیرے سہارے نہ ہوندے حبی باج تیرے سہارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے تیرا ساتھ ملے آیا اسی پار اُترے جن دوباں نہ پھڑ دوں کنارے اللہ تعالیٰ میری یہ نوکری ہے اچھا جریحات رہی سے بھول کرے میاں محمد باہد کوئی شیئر میں بڑھ کے بڑھ اجازت چار سان سبان اللہ ایک باری سناو سبان اللہ حضرات اکرامین کا درمیہ محمد باہد شرامت اللہ لے فرمانے اوہ مابوب حبیب ربان اوہ ہمی روز حشر اوہ مابوب حبیب ربان اوہ ہمی روز حشر آپ یتیم یتیم آتائیں ہتھ سرے تے دلدار آپ یتیم یتیم آتائیں ہتھ سرے تے دلدار حقو سبحان اللہ مسلمان و میاں صابہ دن دولے آباج سجن پر آتا اوہ کئی واری عظم آیا اس کائنات دا دولہ بن کے پاک محمد آیا کیا بات سبحان اللہ میں دعا کرنا کہ جو ٹوٹے پھوٹے لفظ فقیر نے بیان گئے تھے اللہ اپنی پاک برگاچ کو